ایک خبر لفتنوں سے بے کہ مین پوری اپ چناپار سوترو کے حوالے سے بڑی خبر مل رہی ہے پڑھنا یادف کو چناپ لڑانے کو لے کر بی جے پی میں منتہ چل رہا ہے پڑھنا یادف نے مین پوری سے چناپ لڑنے سے انکار کیا نیتا جی کے سیٹ پر چناپ لڑنے کا فیصلہ لینے کے لیے وقت چاہیے پڑھنا یادف کی ایک بری منتریا میں شاہ کے ساتھ بھی اہم ملاقات ہوئی یہ بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو مین پوری اپ چناپار سوترو کے حوالے سے بڑی خبر کہ اپڑھنا یادف کو اپڑھنا یادف جو کہ ملہم سنگی یادف کی بخو ہیں اور اب یہ ویچار ویمش یہ منتہ چل رہا ہے کہ ان کو اس سیٹ سے جو خالی سیٹ ہے مین پوری کی وہاں سے اپ چناپ لڑایا جائے بی جے پی میں یہ منتہ چل رہا ہے حالانکہ اپڑھنا یادف منہ کر رہی ہیں یہ بول کر کہ نیتا جی کے سیٹ پر چناپ لڑنے کا فیصلہ لینے کے لیے ان کو تھوڑا وقت چاہیے ویچار ویمش کرنے کے لیے تو اب پڑھنا یادف کی گری منتری شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ منتہن کا دور ابھی چل رہا ہے کہ مین پوری سے پڑھنا یادف لڑنگی یا نہیں پاون سنگر ہمارے سیوگی تمام جانکاری کے ساتھ لائیب جوڑ گئے ہیں پاون سنگر مین پوری میں بھی چناپ ہونے ہیں اور بتایا جو رہا ہے کہ پڑھنا یادف کو لے کر ڈسکرشن چل رہا ہے حالانکہ وہ منہ کر رہی ہیں کیا جانکاری اب بلکل ملنی پانڈے خاص طور سے مین پوری سیٹ کافی پریسٹیزیوس ہے نیتا جی کا نیدھن ہوا ہے اپ چناو ہونا ہے لہٰذا بھارتی جنتہ پارٹی اس پاٹ کو جانتی ہے کہ وہاں سیمپیتھی ووٹ ملائم سنگھ یادو کے پریوار سے کوئی چناو لڑتا ہے تو اس کے فیبر میں جائے گا اگر اپ پڑھنا یادو وہاں سے چناو لڑتی ہیں تو نیتا جی کی بہو ہیں اور اچھے سے وہاں کی جنتہ سے وہ کنیکٹ ہو سکتی ہیں لیکن اپ پڑھنا یادو اس بات کو جانتی ہیں کہ نیتا جی کے نیدھن کے بعد اگر تیز پرطا پیادو کو وہاں سے چناو لڑائے جاتا ہے تو نشید طور پر میکسیمم جو وہاں کی جنسنگھیا ہے وہ نیتا جی کے روپ میں ووٹ کرنے کا کام کرے گی اس سمیں اپ پڑھنا یادو بہو کے طور پر چناو تو جرور لڑیں گی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اور اخلیش یادو کے پریوار سے خلافت کر کے چناو لڑیں گی شاید ان کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اپ پڑھنا یادو ابھی وقت مانگ رہی ہیں فیلال انہوں نے اس بات کو لے کر کے منع کیا ہے کہ وہ چناو نہیں لڑیں گی وہاں سے ان کو وقت چاہیے پریوار اور انہیں لوگوں سے بات کرنے کے لیے تاکہ وہ فیصلہ لے سکے کہ نیتا جی کے سیٹ پہ وہ چناو بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑتی ہیں تو اس کا ریکشن کیا ہوگا پریوار میں مینپوری سے ہی ہمارے ساتھ اطول ہمارے سیہو کی تمام جانگاری ساتھ جھوڑ گئے ہیں اطول کس طرح کے سمیکرے دماؤں پر بنتے ہوئے نظر آرے کیونکہ یہ ڈسکشن چل رہا ہے وچار ویمار چل رہا ہے کہ آپ پڑھنا یادو کو بی جی پی اتاڑ سکتے ہیں چناوے میدان میں اپڑڑا یادو کو پرسیاسی بنا سکتی آلہ کی اپڑڑا یادو نے کچھ سبے مانگا ہے لیکن اگر اپڑڑا یادو مینپوری روکسما پر اکچناو لڑنے آتی ہے تو سیفہی پریوار یعنی سماجبادی پارٹی کی رہ آسان نہیں ہوگی کیونکہ ملائن سیگھ یادو کی پتر بندوں ہے پرتیخ یادو کی پتنی ہے اپڑڑا یادو تو سماجبادی پارٹی کا یادو باہل نے جو چیت ہے یادو سیکٹر سے وہ لگاتار چناو جیتے رہے اگر یادو جاتی کا کنگیجیٹ بھارتی جنتا پارٹی لاتی اور وہ بھی سیفہی پریوار سے سمجھ رکھتا ہو تو یہاں کے سمیقر بگر سکتے ہیں لگاتار بھارتی جنتا پارٹی میں وہ منتھن چل رہا ہے بلکل آپ کے پاس لوٹوں گے پابن بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے پابن تو کہہ رہے ہیں کہ رہ آسان نہیں ہوگی اکھلیش پروار کے لئے اگر آپ پڑھنا یادو میدان میں اترتی ہیں دیکھیں نلک خاص طور سے کئی سارے نتاؤں سے اس پر بات ہوئی ایس پی ایس بگھیل ہے جو اکھلیش یادو کے خلاب چناو لڑے آگرہ میں جب ہمارا کونکلیپ چل آتا ان سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے گیتا پڑھی ہے دھرم یودھے کیسے کیا جاتا ہے اس بات کو لے کر کے وہ لوگ سجگ ہیں اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے نیتا جی کا ندھن ہوا ان کو لے کر کے سمپیتھی ہے ساری باتیں ہیں لیکن چناؤ ایک الگ پروسیجر ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی 24 into 7 چناؤ لڑنے کے موڈ میں رہتی ہے اور تیاری کرتی رہتی ہے مینپوری سیٹ میں حالاکہ چناؤ ہے سمپیتھی ووٹ اور میزر ووٹ بینک سیدھے طور پر یادو پریوار کے ساتھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہی چنطہ ہے اپڑنا یادو کو بھی کیونکہ اپڑنا یادو چاہتی جرور ہوں گی کہ نیتا جی کی سیٹ سے اگر وہ چناؤ جیت کر کے آتی ہیں تو نشید طور پہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک بڑے نیتا کے طور پہ سامنے نظر آئیں گی لیکن اتنا رہ آسان اپڑنا کے لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ پرتیق یادو کی پتنی ہیں نیتا جی کی بہو ہیں لیکن جو نیتا جی کے چناؤی سنگٹھن کو دیکھتے رہے ہیں جو نیتا جی کو وہاں پہ چناؤ لڑاتے رہے ہیں اگر ان کو سماجزوادی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو جنتہ کے بیچ میں ان کی پیٹ زیادہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر سماجزوادی پارٹی اور پریوار کے لوگ جب آکرمن کریں گے تو دیکھنا ہوگا کی اپڑنا یادو کیا کھل کر کے یادو پریوار پہ آکرمن کر پاتی ہیں یا وہ وہاں پہ جو اسپیچ دیں گی وہ کس طریقے کا ہوگا تو بہت سارے ایف این بٹ ہے چاہے وہ اپڑنا یادو کے لیے لے لیجئے یا یادو پریوار کو لے لیجئے لیکن نشید طور پہ اگر اپڑنا یادو کو بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو ایک نیا سمکران ایک نیا وہاں پہ جاتیگت اوٹ بینگ کا سمکران تیار کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی اور شاید یہی وجہ ہے کہ امیت شاہ اپڑنا یادو سے مل کر کے مہینپوری سے ان کو چناؤں لڑانا چاہتے ہیں لیکن اپڑنا یادو جو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ رازنیت میں جب آئی تب ہی ان کو ایک طریقے سے پریپک و نیتا کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا کہ وہ ہر فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کر کے لیتی ہیں لہٰذا مہینپوری سے وہ کیا خود تیار ہے چناؤں لڑنے کے لیے شاید یہی وجہ ہے کہ اپڑنا یادو کے لیے بھی رہ آسان ہی ہوگی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے حتول آپ کا بھی شکریہ